ہماری آج کی اس محفل میں فخر سادات خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا پیر سید غلام شاہد دستگیر صاحب خطیب اعظم حالی فاکس یہاں پر تشریف لائے میں ان کو یہاں آمد بار خوش آمدید کہتا ہوں حضرات گرامی جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ انشاءاللہ مختصر سی محفل ہوگی اور شاہد صاحب یہاں پر تشریف لائے چکے ہیں تمہیں بلا تاہیر ان سے ملتمیس ہوں کہ وہ محفل کے سامنے تشریف لائیں اور اپنے نورانی بیان سے ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منبر برمائیں ان کے آنے سے پہلے پر جوش ناروں سے ان کا استقبال کریں نارہ تکبیر نارہ رسالت نارہ رسالت نارہ تحقیق نارہ حیدری جشن ملاد مصطفی الحمدللہ رب العالمین و سلام على المرسلین و اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده 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 لا شريک له رب الملائکة والنبیجین وآله المنفور سلین قیم السماوات والارضین و اشہد ان محمد عبده ورسوله المبعوث بالصدق والنور المبین ورحمة للعالمین وخاتم النبیجین وعلى آله واصحابه وازواجه وعطرته اجمعین اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الَّذی خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبُلْوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فِي شَالِ حَبِيبِهِ مُخْبِرًا وَعَامِرًا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيجِ یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَجِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَجِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّم مزید محبت کے ساتھ مل کر درود السلام الصلاة والسلام عليك يا سیدی يا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَجِّدِي يا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا سیدی يا رحمة للعالمين وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَجِّدِي يا خَاتَمَ النَّبِجِينَ بے شمار حمد بے شمار تعریفیں اس رب کے لیے جو سارے جہانوں کا مالک ہے خالق ہے پالنے والا ہے جس نے مجھے اور آپ کو اور پورے جہان کو اپنے نبیوں کو تخلیق فرمایا اپنے محبوب کو تخلیق فرما کے ہمیں عطا فرما دیا اس کا بے پناہ شکر ہے اس کی بے حد اور بے شمار ہم پر رحمت اور ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جن کو خالقِ کائنات جللہ وعلا نے دونوں جہانوں کا دولہ بنا کر بھیجا ان پر کروڑوں درود و سلام بلکہ جس طرح رب اپنے کرم سے اپنی شان کے مطابق جس طرح ان پر درود بیجتا ہے جس طرح ان سے راضی ہے اسی طرح کے کروڑوں درود آپ پر آپ کی آل پر آپ کی اصحاب پر یہ مختصر سی محفل مرحوم و مغفور حاجی صاحبی حسین صاحب ان کے سال سواب کے لیے منعقد ہے جو کہ یاصر حسین اور ناصر حسین صاحب کے والد گرامی تھے اور حاجی حمید صاحب عبد المجید صاحب جو ہیں ان کے وہ نیفیوں تھے ہم اکٹھے ہیں حقیقت یہ ہے کہ جب کوئی اپنا بچھڑتا ہے تو انسان بڑی تکلیف کے مراحل سے گزرتا ہے اور جس کا باپ دنیا سے چلا جائے اس سے نہیں ہم پوچھ سکتے کہ تجھے تکلیف کتنی ہے اس کے درد پر مرہم رکھنا بڑا مشکل کام ہے لیکن یہ بھی رب کائنات جللہ والا کا کروڑہ شکر ہے کہ اس نے جہاں پہ انسان کو اتنے غم دیئے ہیں یا ازمائش کے مرحلوں سے گزارا ہے وہاں پہ ایک نسیان ایک بولنے کا جس کو ہم مرض سمجھتے ہیں یہ مرض نہیں ہے بلکہ اللہ کریم کی طرف سے ایک بہت بڑی رحمت ہے یعنی انسان مل جاتا ہے تو یہ جو بولنا ہے اگر یہ صفت اللہ کریم بندوں کو نہ عطا فرماتا تو ہو سکتا ہے کہ بندہ ایک ہی غم ساری زندگی اس کو سینے سے لگائے رکھتا اور بولتا نہ اس کا غم کم نہ ہوتا تو شاید اسی میں اس کی جو ہے دنیا سے جانے کا سامان بن جاتا ہے یہ خالی کے کائنات جللہ والا کی خاص رحمت ہے کہ اس نے ایک بول نہیں اب زخم تھوڑا تازہ ہوتا ہے اس وقت تکلیف بہت ہوتی ہے لیکن اس کریم کا اتنا کرم ہے جو وقت گلتا جاتا ہے خالی کے کائنات جللہ والا اس غم کی شدت کو بھی کم فرما دیتا ہے یہ اس کی خاص مہربانی اور انعیت ہے دو باتیں جو عسان سواب کی مجلس اور محفل میں آنے کی ہوتی ہیں نیتیں ہوتی ہیں وہ کیا کہ ایک جو ہم سے بچھڑنے والے ہیں جس طرح مرحوم و غفور صحابی حسین صاحب دنیا سے گئے ہیں ہم آپ سے پوچھتے ہیں کیا لینے آئے ہیں تو آپ کہیں گے کہ وہاں پہ علاوات قرآن ہوگی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صناخان ہوگی جتنے عامال ہم اچھے کریں گے پھر آخر میں ہم رب کی بارگاہ میں التجاہ ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑا کر کہیں کریں گے کہ مولا وہ بچھڑنے والا تو چلا گیا اب اس کے عامال تو سارے منقطع ہو گئے لیکن چونکہ تو نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اتنا کرم رکھا ہے اکاؤنٹ تو بند ہو گیا لیکن ایک اکاؤنٹ تو نے اپنے کرم سے اس کو کھولے رکھا ہے وہ کیا ہے کہ جب جب ان کے لیے نیک عامال کر کے ثواب کو عصال کرتے رہے گے تب تب خالق اس کے نام عامال میں اور برکتیں اور نیکیاں عطا فرماتا رہے گا مالک تیری مہربانی ہے تو نے در بالکل بند نہیں کیا ہم الحمدللہ ان میں سے ہیں کہ جو مانتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانے والا چلا جاتا ہے اس کے عامال انقطاع ہو جاتا ہے اس کا دنیا سے رابطہ اس کا بلکل ختم ہو جاتا ہے لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بلکل ختم کا لفظ ہے یہ ہمیں پسند نہیں ہے اور ہمیں حضم نہیں ہوتا اس لیے کہ پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں رشاد فرمایا کہ تین چیزیں وہ اس پر بلکل اسی طرح اس طرح دنیا میں اس کو سواب ملتا تھا اسی طرح اس کو قبر میں سواب ملے گا وہ کیا ہے فرمایا صدقہ جاریہ اور وہ صدقہ جاریہ کیسا ہے فرمایا پیچھے نیک اولاد چھوڑ گیا وہ جو جو رب کی بارگاہ میں سربہ سجود ہوگی خالی کے کائنات جللہ والا تو تو اس کو قبر میں اس کی برکتیں اطا فرمائے گا اب ایک ایسا مال تھا بلے اس کی ایک پہنی کیوں نہیں تھی اس نے بڑی محبت کے ساتھ بڑی مودت اور چاہت کے ساتھ رب کے گھر میں کسی کام میں لگا دی اب وہ رب کا گھر ہو یا کوئی بھی ایسا کام جو جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہو اب اس نے کر دیا اب وہ دنیا سے چلا گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا تو خالی کے کائنات جللہ والا فرمائے گا کہ وہ بندہ کہے کہ میرے نامہ عمال میں تو نیکیاں بہت کم تھی گناہ زیادہ تھے پر آج میں دیکھ رہا ہوں یہ کیا ہے رب فرمایا کہ یہ تنی نیکیاں ہیں وہ بندہ دیکھے گا تو پہاڑوں کی مانت اتنی تنی بڑی نیکیاں ہوں گی خالی سے ورز کرے گا مولا میں جانتا ہوں کہ میرے گناہ زیادہ تھے میری نیکیاں اتنی زیادہ نہیں تھی میری تو چھوٹی چھوٹی نیکیاں تھی فرمایا کہا خالی کے کائنات جللہ والا فرمایا کہا ہاں تو نے کرتے وقت تو وہ نیکی چھوٹی کی تھی لیکن صدقہ زاریہ کی صورت میں میں تیری نیکی کو پالتا رہا ہوں آج وہ تیری نیکی پہاڑوں کے برابر ہو گئی ہے ایک پین نہیں دی تھی اس نے اپنی بارگاہ میں اب خالی کے کائنات جللہ والا اور اتنی پسند آگئی کہ خالی کے کائنات جللہ والا اپنے بندے کو صرف اس ایک پین نہیں کی وجہ سے اب وہ قبر میں چلا گیا آمان منقطع ہو گئے لیکن نیکیوں کا اکاؤنٹ ابھی بھی بند نہیں ہوا وہ بند نہیں ہوا اور اکاؤنٹ میں برابر اس کو سواب مل رہا ہے وہ کہتا ہے کہ یا اللہ یہ میرے پیچھے کون ہے مجھے بڑے پیارے ٹری میں سجے ہوئے ٹری میں بعض وقت سونے کے ٹری میں بڑی بڑی نیکیوں کا زخیرہ مجھے قبر میں پہنچتا ہے جب قبر میں پہنچتا ہے تو پھر خالی کی بارگاہ سے جو معبول فرشتے ہیں اس کو بتاتے ہیں کہ فلان بندے نے تیرے لیے یہ گفت بیجا ہے اور پھر وہ دوسرے جو قبر والے ہیں ان کو بتاتا ہے دیکھو میرے پچھلے ہیں انہوں نے مجھے کس طرح یاد رکھا ہے میں قبر میں آگیا ہوں لیکن میری نیکیوں میں مزید اضافے میرے نامہ اعمال میں مزید اضافے مغفرت بخششیں لکھی جا چکی ہیں کیوں بھئی میرا بیٹا بیٹھ کر تلاوت قرآن کر رہا تھا میرا بیٹا میرے لیے دعا مغفرت کر رہا تھا میرا بھائی میرے لیے میرا دوست کیوں میں اچھو کی صحبت میں بیٹھنے والا تھا وہ جو مسجد کے امام صاحب تھے نا میری ان سے بڑی پکی آ رہی تھی میں ان سے بڑا پیار کرتا تھا وہ ہر نماز کے بعد مجھے یاد کر کے میرے لیے دعا کرتے ہیں یہ تحایر مجھے وہ مل رہے ہیں خالی کے کائنات جلل فرمایا دوسرا دیسرا فرمایا آقا قریم صلی اللہ علیہ صدقہ جاریہ کیا ہے علم ایسا نفع والا عرد کہ وہ چھوڑ گیا ایک شگیر دوسرا کے شگیر شگیر کا شگیر اس کے بہت سارے سٹوڈنٹ تھے وہ جتنے بھی دین کا علم پڑھنے والے تھے وہ جب جب علم دین پڑھتے رہیں گے تب جب جب وہ علم دین کو پھلاتے رہیں گے خالی کے کائنات جلل والا اسے قبر میں اس کا کامل سواب عطا فرماتا رہے گا یہ پکی اور حقیقت بات یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے لمحہ فکریہ آپ نے یہ مجلس سجائی کس وجہ سے پتہ کس وجہ سے کہ آپ کے بڑے وڑے وڑیرے جو تھی انہوں نے علماء کی سنگت نہیں چھوڑی ان کا ساتھ نہیں چھوڑا ان کے ساتھ رہتے تھے ہمیں نیکی کا کوئی کام بتائیں انہوں نے بتا دیا کہ مرنے والے کو بھولنا نہیں ہے مرنے والے کو بھولنا نہیں ہے مجھے بتائی کہ کیا آپ نے اپنی نسل کو یہ پیغام دیا ہے بڑی معذر کے ساتھ میں یہاں پہ یہ اپنے پیسزوں کروں گا کہ ہمارے بھائی اپنا مستقبل اپنا فیوچر ہمارا فیوچر یہ نہیں ہے ہمارا فیوچر وہ ہے جب ہماری آنکھ بند ہو جانی ہے اس کے بعد ہماری اصل زندگی شروع ہونی ہے اس کے لئے ہم نے کیا کیا ہمارے بڑوں نے تو سکھایا بیٹا اسالے سواب بڑی چیز ہے اور آپ اپنے ماں باب کو بھولتے نہیں ہیں جب دیکھو اسالے سواب کی محفل جب دیکھو اسالے سواب کی محفل اتنے قرآن پڑھ کے اتنی دفعہ درود و سلام پڑھ کے یہ سارا کچھ بخشتے ہیں یہ آپ کے بڑوں نے تربیت کی لیکن کبھی آپ نے دیکھا کہ کیا آپ کا بچہ کسی ایسی مسجد میں تو بھی جا رہا جہاں پہ ہاتھ اٹھانا بھی کہتے ہیں بیدت بیدت چھوٹ دو دعا مانگنا بھی جائز نہیں فاتحہ کے لئے کہیں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے دین دفعہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے دعا مانگ لو کہتے ہیں نہیں لکھا ہی نہیں ہے قرآن میں میں نے کہا یہی تو قرآن ہے قرآن میں کہا لکھے قرآن ہی تو ہے سورہ فاتحہ سورہ اخلاص قرآن ہی تو ہے لمحہ فکریہ یہ ہے کہ خدا رہا ایسے لوگوں سے بچائیں اپنے آپ کو یہ تاثم نہیں ہے یہ آپ کی قبر کو روشن کرنے کا مطریقہ بتا رہا ہوں اپنی قبریں روشن رکھنی ہے پھر اپنے بچوں کو ایسے حضرات کے پاس بٹھائیں جو دعا کے قائل ہیں گڑ گڑا کر خدا کی قسم سیل عقیدہ امام کھڑا ہم نائم رسول ہے نا وہ کھڑا ہو کر جب کسی کے لیے دعا مفرد کرے میرا یہ ایمان ہے کہ خالی کے کائناہ جللہ والا اس کی دعا کو کبھی رد نہیں فرمائے گا وجہ کیا ہے سیل عقیدہ ہے اور پانچوں وقت آپ کو نماز پڑھانے والا نائم رسول ہے مسلح رسول پر کھڑے ہونے والا ہے جب وہ آپ کے لیے دعا کریں گے تو خالی کے کائناہ جللہ والا کی بارگاہ سے وہ دعا اجابت کا سہرہ پہن کر آئے گا تو لہٰذا یہ ریکویسٹ ہے کہ اپنے بچوں کو ایسی جگہ بیجیں جہاں پہ عشق مصطفیٰ سکھایا جاتا ہے اور اپنے بڑوں کا عدب سکھایا جاتا ہے جب آپ چلے بھی جائیں گے تو خالی کے کائناہ جللہ والا آپ کے نام عمال کا سلسلہ آپ کی نیکیوں کا اکان کبھی بند نہیں فرمائے گا آیہ کریمہ میں ملکل اختدام کی طرف جا رہا ہوں جو میں نے آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی جس میں خالی کے کائناہ جللہ والا سورہ ملک شریف کی آیہ کریمہ ہے جس میں خالی فرماتا ہے اللذی خلق الموت والحیات لیابلوکم ایکم احسن عملا خالی فرماتا ہے کہ وہ رب ہے جس نے موت کو پیدا کیا اور جس نے حیات عطا فرمائی اب دیکھیں یہاں پہ موت کا تذکرہ پہلے ہے اے انسان موت کو بولنا نہیں ہے موت کو بھولنا نہیں ہے اس موت سے مراد مفسرین بندے کا عدم سے وجود میں آنا جب عدم میں تھا اس کو بھی موت کہتے ہیں کہ نہ جب کچھ نہیں تھا موت تھی اللذی خلق الموت تھا دو موتیں ہیں دو زندگی ہیں بندے کے لئے وہ کونسی؟ ایک جب نہیں تھا عدم سے وجود میں آیا یہ عدم موت تھی جب کچھ نہ تھا یہ وجود جو ہم موجود ہیں یہ زندگی جس کو ہم پہلی زندگی کہتے ہیں یہ زندگی ہے اور دوسری موت جب ہماری قفصِ انسری سے روح نکل جائے گی قفصِ انسری سے روح نکل جائے گی یہ روح کا نکل جانا ایک ہے روح کا جسم کے ساتھ مل جانا روح تنہا تھی جسم نہیں تھا یہ عدم یہ بھی موت ہے اور یہ جو زندگی ہے یہ زندگی ہمیں اللہ کریم نے عطا فرمائی روح کے ساتھ جب روح نکال دی جائے گی تو ڈیڈ بارڈی یہ بھی ایک موت ہے اور اس کے بعد ایک حیات ہے اور پھر وہ ایسی حیات ہے کہ اس کے بعد موت نہیں ہے اس کے بعد موت نہیں ہے اب فرمائے اللہ خالق الموت وہ ذات جس نے موت کو پیدا کیا والحیاتا حیات کو پیدا کیا کس لیے مولا یہ سارا کچھ کس طریق ہے کس لیے بنایا لِيَبُلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلَا تاکہ وہ وہ تو جانتا ہے عزل سے جانتا ہے تاکہ وہ دکھائے تاکہ وہ تو جانتا ہے کون اچھے کام کرنے والا ہے کس نے برائی میں پڑھنا ہے اس کو جانچنے کی ضرورت نہیں ہے تاکہ وہ لوگوں کو بتائے دکھائے لِيَبُلُوَكُمْ ظاہر فرمائے اَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلَا اچھے عامال کے اعتبار سے کون اچھا ہے عامال کے اعتبار سے کون اچھا ہے اور پھر خالقِ کائنات جللہ وآلہ یہ جان پرتال فرماتا ہے پھر سورہ جو بقرہ ہے دوسرے پارے کے اندر خالق فرماتا ہے وَلَنَبُلُوَنَّكُمْ بِشَئِئٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقُسِمْ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْثَمَرَاتِ خالق فرماتا ہے کہ ہم ضرور ضرور ازمائیں گے وَلَنَبُلُوَنَّكُمْ لَامْتَقِيل بَنُونَ تَقِيلًا تَقِيلًا کے ساتھ فرمائے ہم ضرور ضرور ازمائیں گے وَلَنَبُلُوَنَّكُمْ بِشَئِئٍ مِّنَ الْخَوْفِ خوف دے کے ہم بندے پر خوف تاریخ کریں گے ازمائیں گے اسے یہ جو ڈپریشن ہے یہ خوف کی کفیت ہے یہ بھی رب کی بارگا سے ازمائیں گے ٹیسٹ ہے وَلَنَبُلُوَنَّكُمْ بِشَئِئٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ بھوک دے کے ہم بندے کو افلاس میں ڈال کے بھوکا رکھ کے ازمائیں گے وَنَقْسِمْ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ فرمایا کہ مال میں کمی کر کے مال میں کمی کر کے اور نفوس میں کمی کر کے کس طرح نفوس میں کمی کس طرح ہوتی ہے آج سابر حسین صاحب آپ کے درمیان موجود نہیں ہیں ایک بہت بڑا نقصان ہے لاؤس ہے بہت بڑا نقصان آج نہیں ہے وہ دنیا میں فرمایا وَلَنَبُلُوَنَّكُمْ بِشَئِمْ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ جانے لے کر ہم ازمائیں گے وَالثَمَرَات فرمایا پھلوں کی کمی کر کے بھی ازمائیں گے اور پھر کیا آگے اشارت فرمایا اللَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةً سنو قسمت والے کون لوگ ہیں اللَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةً قَالُوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ فرمایا جب ان کو کوئی مصیبت آ لیتی ہے پہنچتی ہے تو پھر وہ خالقے کا اناد جللہ وعلا کی بارگاہ میں وابیلہ نہیں کرتے وہ نشکری کے کلمات نہیں کہتے ان کو جب اس طرح کی خبر پہنچتی ہے جب کوئی جان چلی جائے مال چلا جائے خوف داری ہو جائے کوئی بیماری لاحق ہو جائے کوئی بھی ٹیسٹ آ جائے تو پھر وابیلہ نہیں کرتے کیا کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ بے شک ہم اللہ کے لیے تھے اللہ کے لیے ہیں اور ہم نے اللہ کی طرف ہی لوٹنا ہے ہم نے اسی کی طرف لوٹنا ہے اُلَائِكَ عَلَيْهِمْ اب آگے خالق کیا اشار فرماتا ہے اُلَائِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ فرمائے ہاں ہاں لوگو سنو جو میرے ٹیسٹ جو میری طرف سے آتے ہیں بندے پر ازمائش آتی ہے اس پر راضی ہو کر وابیلہ نہیں کرتا بلکہ کیسا دیوانہ ہے کہتے ہیں الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ میں صحیح سلامت ہوں میرا چلے گئے والدِ گرامی ایمان کی حالت پر دنیا سے گئے میں خوش ہوں انہوں نے ایک دن جانا تھا کیوں بھائی یہ رب کی مرضی ہے کہتے ہیں نا اللہ دی مرضی یہ رب کی مرضی ہے جب بھی کہتا ہے رب کی مرضی ہے رب نے جو چاہا وہ ہو گیا اب خالق فرماتا ہے فرمائے اب تمہارے رب کی طرف سے ان پر یہ وہی لوگ ہیں جن پر تمہارے رب کی طرف سے رحمت ناظر فرمائی جاتی ہیں رب فرماتا ہے لوگوں سنو یہ وہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہے یا پتہ یہ چلتا ہے کہ جو سبر کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے خالق کائناہ جللہ وعالی اس کا شمار ہدایت یافتہ لوگوں میں فرما دیتا ہے اور جن پر رب تعالی خصوصی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے خالق کائناہ جللہ وعالی بلدے کا شمار اس میں فرما دیتا ہے ایک کو اب دعا ماننے کے لیے ہے دوسری بات اور یہی پہ بات کو ختم کر رہا ہوں دوسری بات ہم یہ بھی لینے کے لیے آتے ہیں کہ مولا ہم وہ جو جانے والا ہے وہ تو چلا گیا ہم اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں مولا تو اس کو بے حساب جنت میں داخلہ آتا فرما دے ہم یہ دعایں کرنے کے لیے آتے ہیں اور دوسرا ہم اس لیے آتے ہیں کہ ہم نے بھی ایک دن اس جہان کو چھوڑنا ہے تصور کتبی باندھا ہے میت بڑی ہوئی بے سہارا ہے انسان کیا دعوے کرتا ہے کیوں اپنے بڑائی بہنوں سے لڑتا ہے کیوں ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے کیوں اپنے آپ کو غرور میں ڈالتا ہے دیکھ تو صحیح تیری بے بسی کا عالم کیا ہے جب تو دنیا میں آیا تھا ایسا بے سہارا تھا کہ لباس بھی اپنے آتوں سے اپنے آتوں پر نہ لگا سکا ایسا بے سہارا تھا اور ایسا بے سہارا رہا اب خالق نے تجھے شعور دے دیا تنعاور درخت کی طرح تجھے بنا دیا اب تو ماں باپ کیا گئے بولتا ہے بھائی بہنوں سے لڑتا ہے چگڑے کرتا ہے کیا جگڑا ہے کس بات کا جگڑا ہے ارے جب تو نے دنیا سے جانا ہے تو تو اتنا بے بس ہے خود چل کر کبرستان میں بھی نہیں جا سکتا اتنی بے بسی کا عالم ہے کہ اپنے کپڑے بھی نہیں اتار سکتا کفن نہیں پہن سکتا چار پائی کو خود اپنی چار پائی کو اٹھا کے کبرستان نہیں لے گے جا سکتا جب تو خود تو کچھ نہیں کر سکتا تو تجھے پھر بھی ان کی دعاوں کی ضرور جن سے لڑتا ہے جن سے جگڑتا ہے جن کی نافرمانیاں کرتا ہے تجھے پتہ ہے بھائی بہن کی دعا کام کیا دیتی ہے ماں کی دعا کام کیا دیتی ہے باپ کی دعا کام کیا دیتی ہے بس آخری بات یہی ہے اپنے آپ کو تصور کریں کہ ایک مردہ جسم پڑا ہوا ہے ہم کسی سے کچھ بھی نہ طلب کر سکتے ہیں نہ مانگ سکتے ہیں نہ کسی کی بات کا جواب دے سکتے ہیں ایسی بے بسی کے عالم میں مجھے بتائیے کہ کسی سے بندہ نراض ہو سکتا ہے مرند پہلا برگ باہو اس کا مطلب یہی ہے اپنی انا کو زبا کر دیں اپنی اپنی سارے غرور کو زبا کر دیں کہہ دے میں مرنے سے پہلے مر گیا اب ساتھیو میرے سے نراض ہونے والو میں پھر بھی تمہیں رازی کروں گا میرے ماں باپ بھلے مجھ پر ظلم کریں میں پھر بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا کیوں میں نے اپنے آپ کو یوں سمجھا ہے کہ میں مرہ ہوا ہوں میرے ماں باپ کی دعاوں کی مجھے ضرورت ہے میرے بہن بائیوں کی دعاوں کی مجھے ضرورت ہے میرے استاد گرامی یہ بات فرمایا کرتے تھے لوگوں او دوستوں او میرے بیٹوں اپنا جنازہ اکٹھا کرو یہ بات ہم نے سمجھ نہیں آتی تھی پھر جب ہم نے جنازے دیکھے سرکار کے اس شاک کے جنازے دیکھے پھر سمجھ آئے کہ کسے کہتے ہیں جنازہ اکٹھا کرو جنازہ یہ نہیں ہوتا بھئی میرے جنازے پیانا نمار جاؤں تو میرے جنازے پیانا نہیں ارے اپنا اخلاق اپنا رہن سین ایسا بنا کے جاؤ کہ بندے مجبور ہو جائیں خالقِ کائنات جللہ والا کہ صرف انسان ہی نہ آئے وہاں پہ جنات بھی حاضروں فرشتے بھی حاضروں کیوں کہا جائے گے یہ میرے آقا کی سنت کے مطابق زندگی بھی گزارنے والا تھا یہ باخلاق تھا ہر ایک سے پیار کرتا تھا اس کی مخلوق سے بے پناہ محبت کرتا تھا جب دنیا سے جائے تو پورا زمانہ امد آئے کہ بھائی اس کے جنازے میں شریک ہونا ہے اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا خالقِ کائنات جللہ والا ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور جانے والے جو چلے گئے اللہ کریم ان پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے ان کی قبر کو بقائے نور بنائے اور ہم جو زندہ ہیں اللہ کریم ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق ادا فرمائے نمازِ پنج گانا اللہ کریم اپنی بارگاہ میں بھلا کر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے وَمَا عَلَيْهِنَا إِلَّا الْبَلَعُ